ہیں ہمارا تخمینہ یہ ہے کہ آنے والے ہفتے دس دن کے اندر ان مریضوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے تو مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اور عوام کو اس سلسلے میں بخبر رکھا جائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام دینا ضروری ہے کہ یقینا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن حکومت مکمل طور پہ صورتحال پہ اس کی توجہ مرکوز ہے ہم اس سلسلے میں آؤٹ بریک ریسپانس کے حوالے سے جو بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم کر رہے ہیں تمام صوبے بھی کر رہے ہیں وفاق بھی کر رہے ہیں اور وفاق اور صوبے آپس میں اس سلسلے میں رابطے میں بھی ہیں اور مربوط انداز میں جن علاقوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی ہو رہا ہے خاص طور پہ پوٹوہار کے علاقے میں ہم اس آؤٹ بریک کے بعد مزید سٹیڈی کریں گے کسی کیا خصوصی وجوہات ہیں کہ اس طرح یہ ایسا ہو رہا ہے اب میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کو چند ایک اقنامات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً دس روز پہلے ہم نے نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ میں ایک ایمرجنسی اوپریشن سینٹر تشکیل دے دیا تھا اور یہ جو سارے عداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ وہیں ڈیلی کی بنیاد پہ اکٹھے ہوتے ہیں ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے ٹرنڈز دیکھے جاتے ہیں اور یہ ڈیلی ریپورٹ وہاں سے اویلیبل ہوتی ہے اور یہ این ای ای ایچ کی ویب سائٹ پہ بھی ڈیلی ریپورٹ اویلیبل ہے آپ میں سے وہ خواتین و حضرات جو اس کو سمجھنا چاہیں روزانہ کی بنیاد پہ وہاں سے یہ ریپورٹ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اب مریضوں کی تداد میں اضافہ ہو رہا تھا تو وفاقی وزارت صحت اسلام آباد میں بھی آج صبح ہم نے کنٹرول اینڈ اپریشن سینٹر ڈینگی کنٹرول اینڈ اپریشن سینٹر بنا دیا جہاں پہ تمام آہرین اور تمام افیشلز جو ہیں اس سلسلے میں صبح روز دس بجے آج سے ملا کریں گے اس سلسلے میں صورتحال کا تجزیہ کریں گے تازہ ترین جو ہے اور اس سلسلے میں اگر کوئی مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کیے جائیں گے میں ابھی ڈریکٹلی اس میٹنگ سے آ رہا ہوں اور ہم نے بیشتر آج اس سلسلے میں اقدامات آلریڈی کر لی ہیں بہت سار اقدامات میں سے ایک سٹیپ جو ہم نے کیا ہے وہ یہ کہ ہم نے دو ہات لائنز کر دی ہیں پاکستان میں تمام لوگوں کے لیے جو کہ 24-7 24 ہنٹے آپ اس پہ فون کر کے ڈینگی کے سلسلے میں کسی قسم کی بھی اگر آپ کو معلومات کی ضرورت ہو کوئی آپ کا سوال ہو کوئی آپ کی تشویش ہو تو آپ اس نمبر پہ فون کر کے ایک ماہر ڈاکٹر آپ کو ان سوالوں کے جواب دے گا میں آپ کے سامنے یہ نمبر دہرانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اسلام آباد میں ہے تو آپ کو 051 لگانا پڑے گا اگر آپ اسلام آباد سے باہر سے فون کر رہے ہیں تو پہلا نمبر ہے 921-2601 میں دوراتا ہوں 921-2601 اور دوسر نمبر ہے 921-6890 اگر 921-6890 اب میں آپ کو اس سلسلے میں چند ایک بہت تیزی سے آپ کو چند ایک اور چیزیں بتانا چاہتا ہوں اور پہلی بات یہ کہ چونکہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں یقینا ہمیں بیڈز جو ہمارے پبلک سیکٹر میں ہسپٹلز میں بیڈز ہیں ان کے اوپر ایک مزید بوجھ آ گیا ہے ان مریضوں کی وجہ سے تو اس سلسلے میں کم از کم اسلام آباد کے علاقے میں میں نے پرسوں یہاں پہ جو بڑے پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپٹلز ہیں ان کے مالکان کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہے اور میں انہوں کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک ہزار مزید بیڈز تک رسائی دی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس خدا نہاستہ مریضوں کی دعا اتنی ہو جائے کہ جن کو ہم پبلک سیکٹر ہسپٹلز میں اکامڈیٹ نہ کر سکیں تو پھر ہم ان کو پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپٹلز میں بھی ٹرانسفر کریں گے اور یہ انہوں نے آفر ہمیں بلکل فری آف کاسٹ دی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کے ایک بہت بڑا سٹیپ ہے ڈینگی کے آوٹ پریٹ کو اوور کام کرنے کے حوالے سے اور میں اگین ان کا بڑا مشکور ہوں دوسرے ہم نے یہ کیا ہے کہ اسلام آباد کے دہی علاقوں میں تقریباً سولہ بیسک ہیلک یونٹس ہیں جو کہ پچھلے تقریباً دس برس سے جی تقریباً دس برس سے وہاں پہ کوئی ڈاکٹر پوسٹ نہیں تھا وہ نون فنکشنل ہیلک فیسیلٹیز تھیں ہم نے پچھلے چند مہینوں میں وہاں پہ ان کو فنکشنل کیا اب وہاں پہ مریض آنے شروع ہو گئے ہیں اب ڈینگی کے حوالے سے ہم ان تمام بیسک ہیلک یونٹس میں ڈاکٹرز کو ہم نے ٹریننگ دے رہے ہیں آج اور کل کے اندر یہ کام شروع ہو جائے گا کہ جس میں تمام مریض یا تمام وہ لوگ جن کو شک ہے کہ ان کو ڈینگی ہے تو ہم ان کو استعداء یہ کر رہے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنی پرائمری ہیلک کیئر فیسیلٹی میں جائیں وہاں پہ ان کے اگر ٹیسٹ کی ضرورت ہے ٹیسٹ ہوگا اگر ان کو ہاسپٹل میں داخلے کی ضرورت ہے تو ان کو ریفرل ہاسپٹل جو ان کے قریب ترین ہے اس کے بارے میں رہنمائی کی جائے گی اور اگر ان کو ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کی تسلی تشفی کر کے ان کو جو ضروری عدویات دینے کی ضرورت ہے وہ دے کے ان کو گھروں میں بیجا جائے گا یقیناً جب کسی بھی معاشرے میں کوئی ڈیزیز آؤٹ بریک ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بڑی ایک تشویش پھیلتی ہے اور حتیٰ کہ پینک نہیں پھیل جاتا ہے ہمیں اس سلسلے میں بہت احتیاط سے کام کرنا ہے انیسیسری غیر ضروری طور پر پینکی ہونے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ پوری طریقے سے چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر کنٹرول ہے جہاں جہاں پریونشن کے حوالے سے کیومیگیشن کی یا دیگر انسیکٹی سائیڈز کے ذریعے ایسے جگہوں کی نشاندہی کر کے وہاں پہ انسیکٹی سائیڈز دالنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ مچھر کی افضائش ہوتی ہے وہ کام بھی ہو رہا ہے کچھ ہمارے ہات سپارٹس ہیں اس علاقے میں ان کے اوپر ہماری خصوصی توجہ ہے اور ہم ایک مربوط طریقے سے اس آوٹ بریک کو انشاءاللہ تعالی اڈریس کر رہے ہیں اور ہمیں یہ امید ہے کہ آنے والے چند دنوں میں مریضوں کی تداد میں مزید اضافے کے بعد و تدریج ان میں کمی شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے آخر تک ہم اس کے اوپر مکمل طور پر قابو پا لیں گے آخر میں میں صرف یہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت سارے ٹاک شوز پچھلے دنوں میں دیکھے ہیں جس میں ڈینگی کے اوپر بہت زیادہ سیاست ہو رہی ہے مختلف پارٹیز کے نمائندگان اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں میری استداد تمام لوگوں سے یہ ہے کہ ہیلتھ کے معاملات کو خدارہ ہم ڈی پولیٹی سائز کریں اس کو ہم سیاسی فوٹبال نہ بلائیں اور تمام لوگ جو ہم ٹاک شوز میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں ہمیں باہر جا کے ڈینگی کے مریضوں اور ان علاقوں میں جا کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے میرا حال ہے یہ ہمارے وقت کا زیادہ بہتر استعمال ہوگا آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ مریض اکبار پیدا صاف یہ آپ نے کہا کہ امت کی ساری تو وجہ اس کو پر ہے لیکن میں اچانک ایک چیز سامنے آتی ہے کہ اترکہ کارچیوں کی مارکٹ کا بہت سین میں بہتر ہے اب جب اس قسم کی بہتیں سامنے آئیں گے آپ کی جو عدیات ہیں وہ اس قسم کی امت سے ایک بہت زیادہ بڑھتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کی دیگر جو عدیات ہیں ان کی کئی گناہ یعنی حقیمتیں بڑھ چکی ہیں عدیات کی جو عدی مادمی کی دس طرح صحیح پائمت ہیں تو آپ جو ڈنگی وائرس جو ہے آپ کی ڈنگی وائرس سٹارٹ کر بہت زیادہ چچا ہے اس کے بارے میں دی دوک آپ جگہیں ہزاروں کی طرحات میں ہسکتانوں میں جا رہے ہیں تو حکومت کی نیگی جنس اس کو کہنا چاہیے یا اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے ہاں جی مختصرا یہ کہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کہی ہے یہ ہے کہ پاکستان میں ریبیز ویکسین کی کمی ہے لیکن یہ پاکستان میں ریبیز ویکسین کی کمی آج نہیں ہوئی پاکستان میں تقریباً نو لاکھ سے زیادہ ڈوزز جن کی کے لوکل پروڈکشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی رہی پچھلے ستر سال میں ہم یہ کام نہیں کر سکے یقیناً جب اس سلسلے میں بھی میڈیا کے اندر آتا ہے تو اس بارے میں بھی تشویش پیدا ہوتی ہے دو چیزیں ہم اس سلسلے میں کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا میرا حال ہے زیادہ امپورٹنٹ ہوں پہلی بات یہ کہ نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ کی جو پروڈکشن کپیسٹی ہے ریبیز ویکسین کے حوالے سے اس کو ہم دگنے سے زیادہ انشاءاللہ تعالی اگلے دو سالوں کے اندر کر دیں گے دوسری بات یہ کہ جو بھی ویکسین پروڈیوس ہوتی ہے وہ ہم صوبوں کو ان کی ریکویسٹ کے مطابق اور اپنی استطاعت یعنی پروڈکشن کے مطابق ان کو وہ سٹاکس فراہم کرتے ہیں پنجاب میں اور سندھ میں ہم یہ سٹاکس فراہم اس سال کر چکے ہیں اس کے علاوہ جو ضروریات پوری ہوں گی وہ ظاہر ہے کہ ویکسین کو امپورٹ کرنے سے ہوں گی اور ہمیں اس سلسلے میں یہ یقینی بنانا ہے کہ ان ویکسین کی وقت پہ ریجسٹریشن ہو ان کی قیمتیں کنٹرول میں ہوں اور یہ ایسے سورسز سے لی جائیں کہ جن کی کوالٹی پہ کامپرومائز کیے بغیر افورڈبل پرائسز کے اوپر ہم یہ ویکسین لے سکیں نیجی شعبے میں اس وقت تین سے زیادہ قسم کی ریویز ویکسین موجود ہیں لیکن میں یہ کہہ کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برانی ہو رہا بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس سلسلے میں لانگ ٹرم پلیننگ کی ضرورت ہے ہمیں لوکل پروڈکشن کرنے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ اس سلسلے میں موجودہ گورنمنٹ اس سلسلے میں جو اقدامات کرنے چاہیے وہ کر رہی ہے آپ نے ادویات کی قیمتوں کا ذکر کیا ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے ایک پالیسی ہے اس پالیسی کے تحت پاکستان میں دوائیوں کی قیمتیں تیہ کی جاتی ہیں اور ان کو مارکٹ میں اویلیبل کیا جاتا ہے بعض اوقات یقینا یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پالیسی مرتبہ پالیسی کے باوجود دوائیوں کی پرائسز اتنی زیادہ مارکٹ میں ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے لیے وہ افوریبل نہیں رہتی اسی لیے میعے میں اس سال ہم نے ایسی دوائیوں کی قیمتیں جو کہ تین چار سو فیصد تک بڑھ دیئی لیتی ان کو